لیکن عورتیں بھی عجیب مخلوق ہیں ایک طرف کہہ رہی ہوتی ہیں اتنا گندہ آدمی ہے اتنا ظالم آدمی ہے ایک نمبر کا اور پھر طلاق دے دی مجھے تو گندہ آدمی ہے طلاق دے کے تو اچھا کیا نا اس نے پھر کہ میرا گھر اجار دیا اس نے ارے اگر غلط آدمی ہے تو ڈیورس دے کے اچھا کام کیا نا اس نے نہیں اچھا نہیں کیا اس کا مطلب غلط نہیں تھا وہ آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی تھی اس کو آپ پسند کر رہی تھی جیسا بھی ہے لیکن اس کے نہ ہونے سے ہونا کئی گناہ بہتر ہے اب یہ کیس آیا میرے سامنے میں نام نہیں بتاتا کسی کو پتا نہیں چلے گا کس کا کیس ہے کوئی غیبت نہیں ہے بس یہ کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں خاتون اپنے میاں کو طبیعت سے ستا رہی ہیں بوڑے ہو گئے میاں بعض خواتین ایسا کرتی ہیں جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جوانی میں پورا نشوڑ لیا اب جب بوڑا ہو گیا کسی کام کا نہیں ہے اس کی پینٹے میں پیسے اب نکلتے ہی نہیں ہیں بلکہ اب وہ شلوار کمیز پہ آ گیا بڑاپے کی وجہ سے اب وہ پینٹے وینٹے ہیں وہ بھی پہننا اس نے چھوڑ دی ہیں اور اگر غنیمت ہے شلوار تھوڑے در میں دھوتی بنیان پہ آنے والا ہے وہ تو جے بھی نہیں ہوگی سیرے سے دھوتی میں تو جے بھوتی نہیں ہے تو اپنے شوہر کو طبیعت سے ستا رہی ہیں میں نے ان سے کہا میں نے کہا آپ کیوں اس بوڑے کو اتنا ستاتی ہو کیوں بوڑے کو ستا رہی ہو آپ کہہ رہی اس نے جوانی میں مجھے بہت ستایا ہے اس نے مجھ پہ ظلم کی یہ مارتا تھا یہ تھا وہ تھا وغیرہ وغیرہ تو میں نے کہا طلاق مانگتی اس سے کہہ رہی میں مجبوری تھی کہاں جاتی میں طلاق لے کے جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھو میں مجبور تھی طلاق لے کے کہاں جاتی میں نے کہا اس کا مطلب اس نے ٹھکانا دیا نا یہ چھوڑ دیتا اس کا نقصان نہیں تھا اس کو اور مل جاتی ہیں آج کل تو ویسی بہت مل جاتی ہیں ترس رہی ہیں بچاری لڑکیاں اس نے جیسا مردی تھا لیکن آپ کے ساتھ وفا کی اس نے اور آپ کو پتا تھا میں مجبور ہوں اس مجبوری میں میرا سہارا کون ہے یہ ہے تو ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھی لیکن یہ جو خوبی ہے نا کہ اس نے آپ کو شلٹر دی آپ بچے چھت کے نیچے پالیں آپ نے عزت کے ساتھ اب اس احسان کا تقاضی ہے کہ اب آپ کو اس کو ستانے کی اجازت نہیں ہے جوانی میں نچوڑ لیا اپنے مفاد میں اور انتقام کے لیے کیا رکھا ہے بڑھاپے میں ہم کیا لیں گے انتقام لیں گے جب اس کی پینٹ میں پیسے ہے ہی نہیں اب یہ کسی کام کا نہیں ہے انتقام لینا تو اس وقت لیتے جب اس سے آپ کے مفاد تھی غیر اطمد آدمی اس وقت طاقتور سے لڑتا ہے وہ کمزور سے نہیں لڑتا ناراض ہو رہے ہیں تو اس سے ہو رہے ہیں جس سے کوئی مفاد ہی نہیں ہے دشمنی کرنی ہے تو اس سے کرو جس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے پھر پتا چلے گا یہ واقعی سچی مچی کی دشمنی ہے بوس سے لڑو بوس سے اپنے ملازم سے لڑ رہا ہے وہ کیا کر لے گا بھائی تیرا لڑو تو کس سے لڑو بولو بھائی بوس سے لڑو یہ نماز کے بعد دیں پھر بات لمبی ہو جائے گی بھی بیان ختم کر رہا ہوں نماز کے بعد تو بعض خواتین یہ کرتی مجھے پتا ہے سب نہیں کرتی ہے جو بیان سن رہی ہیں وہ تو بالکل کرتی نہیں ہے اس طرح کی کوئی حرکت وہ تو بڑھاپے میں اصل شوہر سے محبت کرتی ہیں کہ اصل تو یہ ہے لیکن بعض ایسی بھی ہیں جو بیان نہیں سن رہی ہیں اور کبھی بھی نہیں سنیں گی وہ بیان وہ یہ بھی کرتی ہیں کہ جوانی میں تو شوہر کی کڑوی کسیلی برداشت کرتی ہیں یہ کہہ کے کہ کر رہے ہیں برداشت مجبوری ہے تو بھائی یہ مجبوری کا مطلب آپ کو یہ بہت فائدہ پہنچا رہا ہے اس لیے آپ اس کو اپنی مجبوری سمجھتے ہو نہیں آ رہی اس لیے آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہماری کیا ہے مجبوری چھوڑ دے گا تو کہاں جائیں گے اس کا مطلب یہ احسان کر رہے ہیں آپ پر نہیں چھوڑ کے رکھا وہ ہے اس نے خواتین کہتی کوئی احسان نہیں کر رہا کوئی احسان نہیں ہے اس کا تو پھر چھوڑ دو اس کو بولو یہ گھر بھر بیچ کے ہمیں پارک کروئی اور بعض جذبات میں ایسا کر بھی لیتی ہیں کیونکہ عدالت نے خلا میں تو وہ ہے نا بہت وقتی جوش میں آکے طلاق لے کے پھر جب زندگی تباہ ہوتی ہے رولتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت تھا ماں باپ بھی آج کل بہت جلدی اپنی بیٹی کی باتیں سن کے اس کو گھر بٹھا لیتے ہیں ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اب باپ سے زیادہ آپ کی بیٹی کے لیے کون ضروری ہے میاں ضروری ہے آپ سے زیادہ آپ کب تک بٹھاؤ گے اس کو گھر میں اس کو تمیز سے سمجھاؤ بیٹا یہ یہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر تو ہم خود کہتے ہیں علیتگی کا مشورہ لیکن آج کل ایسے برگر ٹائپ کے بچے پیدا ہو رہے ہیں بچیاں بھی اسی ٹائپ کی ہیں وہ پھر سسرال میں تھوڑی سسرال تو اسرائیل ہوتا ہے ہاں نا سسرال اسرائیل ہوتا ہے وہ تھوڑی یہ چلائے گا وہ کہے گا بھئی ہم نے اپنے فائدے کے لیے شادی کی ہے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی اس کو بہو آئی ہیں بارہ بارہ بجی سو رہی ہے پھر اٹھ کی ہے پھر سو جاتی ہے پھر پب جی کھیل رہی ہے یہ تھوڑی چلے گا سسرال میں چلنا بھی نہیں چاہیے کہیں گے آپ کے اببہ نے امہ نے پالا ہوگا ٹھیک ہے وہ ان کی اولاد تھے آپ ہماری اولاد تھوڑی ہو ہم نے تو آپ کو آپ تو ڈاٹر ان لاؤ ہو بنایا ہے ہم نے فرض کیا ہے تو تھوڑا سا ہمیں باپ والا پروٹوکول دو تو ہم کیا کریں گے آپ کو بھی ڈاٹر ایسی عجیب قسم کی بہویں مارکیٹ میں آ رہی ہیں اللہ کی پناہ سست جو ان بیان نہیں سن رہی ان کی علاوہ کی بات کر رہا سست کچھ بھی نہیں کوئی بڑوں کی خدمت احترام ایٹ کا جواب پتھر سے وہ جو تمیز عداب کے بڑے بات کریں تو ذرا چھوٹا برداشت کرتا ہے سب مارکیٹ میں اور میاں بھی ویسے ہی ہوتا ہے جو ملتا ہے نا اس کو جو اس کا میاں ہوتا ہے شوہر وہ کونسا اپنے باپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوتا ہے